سبسکرائب کریں اور ساتھ پریس کریں بیل آئیکن کو تاکہ لیٹس اپ ڈیز سب سے پہلے آپ کو مل سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ سب خرید سے ہوں گے تو آج میں ریویو کرنے جا رہا ہوں کیا سپورٹیج 2007 موڈل کا فرنٹ لائٹ ڈیزائن آپ اس پر لیٹسکے ہیں بیسک ہیوجن لائٹس ہیں ویڈ انڈکیٹرز اور فرنٹ پر آپ کو دیکھاؤں کروم کے استعمال ہے ساتھ ایمبلوم کیا موجود ہے بیسک فرنٹ ڈیزائن ہے اس کا میں آپ کو دکھا رہا ہوں چھت پر آپ دیکھ پائیں گے آپ پر روف ریلز موجود ہیں ابھی ہم آ جاتے ہیں سائیڈ پروفائل کی طرف یہ میں آپ کے دارے سائیڈ سے لک دکھاتا چلوں اس کا رووف ریلز آپ دیکھیں وارڈی کا در سائیڈ ڈور میررز ہیں وارڈی کا در دور ہینڈلز ہیں سپورٹیز دو سے سیاد میں دو وینٹس آتے تھے فور ویل ڈرائیب اور فرنٹ ویل ڈرائیب میں ابھی ہم آ جاتے ہیں بیک پر یہ اس کا بیک لائٹ ڈیزائن ہے ریر ویڈشف بائپر موجود ہے یہاں کا ایمبلم اور یہ آپ کے مدکاتے ہیں چلوں ایک انٹرن ہے اس کا موجود ہے اوورال یہ اس کا دیزائن فیکٹر ہے ابھی میں چلا جاتا ہوں گاڑی کے اندر روازہ کول لیتے ہیں سید صاحب یہاں پر دیکھ پائیں گے کہ ایڈیسٹی والا کو مینولی کرنے پڑتی ہیں لیکس ست انسائیڈ دوازہ کول لگتی ہیں باندھ اوکی جی فرس او فال ام سیڈنگ ویڈی کمفٹیبلی یہ آپ کو میں ڈیشفوڈ کے لکھ دے رہا ہوں سپورٹیز یہاں پہ نمائیا ہے یہ سیلور پینل کے پر لکھا ہے تھوڑا سا اگر آپ کو فوکس کر کے دکھا ہوں تو کچھ اس طرح سے نظر آتا ہے یہ اس کے علاوہ سائیڈ ڈور کی لکھ میں آپ کو دکھا رہتا ہوں سیلور پینل خروم دور اوپنرز ٹویٹرز ڈیزائن کافی اچھا ہے اور امریک ہے یہ اس کے علاوہ یہاں پر نیچے آم ریس کے نیچے سپیس موجود ہے سیڈ کے لکھ آپ کو میں دکھاتا چلوں اس کے علاوہ اوپر میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ پر سینٹر لائٹ لیف سائیڈ پر آپ کے باس وینٹی میرے موجود ہے آپ کے سنگلاس ہولڈر آجاتا ہے پھر لائٹس ڈرائیور سائیڈ پر بھی آپ کے پاس وینٹی میرے موجود ہے باقی ابھی میں آپ کو سکرہ سیڈنگ ویل دیزائن دکھا دیتا ہوں کچھ اس طرح سے ہے اینالاک سویڈ میٹر ہے اس کے علاوہ آرپیم میٹر آپ کا تیمپریچر گیج اور آپ کے فیول گیج کی اس کی بہت بیسیک سی ہے کچھ اس طرح سے لاؤک ان لاؤک کا اپشن جو اس میں موجود ہے نینچے اگر آپ دیکھیں آپ کو ٹویل بولٹ چارجنگ ساکٹ نظر آئے گی اس کے علاوہ آئے آپ کے پاس فین کنٹرول وغیرہ موجود ہے اب میں سٹارٹ کر لیتا ہوں رائٹ سائیڈ سے آپ کے پاس میرے ایڈجسمنٹ کا اپشن موجود ہے سنٹر لائکنگ یہ ویل لاؤک آپ کے پاس موجود ہے فور ویل ڈرائیو بھئی ہم اس کو سٹریٹ کو تھوڑا سم ایڈجس کر لیتا ہوں ہائٹ کے مطابق اور پٹ آر فوٹ اندر بریک سٹارٹ کر لیتا ہوں یہ بھی آپ لے کریں جی دوہزار سات مرل یہ ہے جی اس کے ڈیزل انجن کا ساؤنڈ میرے ایڈجسمنٹ کا اپشن اس میں موجود ہے لیت سی اگر یہ برک کر رہے ہوں فیل حال تو یہ برک گہتے ہیں نظر نہیں آرہے مجھے سنٹر لائکنگ ایڈجسمنٹ کا بٹن آپ یہاں سے سٹ کر سکتے ہیں واقعی بیسک اس کا ٹیپ وغیرہ ہے اس کو چیک کر لیتا ہوں اور اس کو تھوڑا سے ایڈجس کریں گے فین کو آن کرنے کے باہد تو ہم زبادست تھو اس کا تھوڑ جو ہے اس وقت بہت زبادست آرہ ہے اوپر آپ دیکھیں گے یہاں پر کلاک موجود ہے وہ دیش بوٹ کا ڈیزائنر آپ کو دکھا جاتا ہوں فین تھوڑ اس کا بہت زبادست تھا ویری امپریسیف ابھی آپ دیکھیں وہ کوئی میڈ میں ہے اور بہت ہی اچھی کھولیں گا موڈ اس کا اگر آپ شیٹ کرتے تو وہ بہترین ہو جاتا ہے باقی یہ آفٹر مارکیٹ آپ کہہ سکتے ہیں یہ کہ سسٹم انسٹالڈ ہے ٹی ایف ٹی میں اس پرٹی مچ یہ فرن فرن سائیڈ اور ابھی ہم چلتے ہیں بیک سیٹ پر بیک سیٹ پر بیک سیٹ سپیس فیم چکل لیتے ہیں در وازہ میں کھول لیتا ہوں اور اب اس کے اندر چلتے ہیں گاڑی کے اچھا بڑی ہیٹ پالے بندے کے لیے بیٹھنا اترنے ٹھیک ہے یہ فلور فلیٹ اور بیک پوکٹس موجود ہیں رائٹ سیٹ پر بات کریں سپیکر گریل ہے ساتھ آپ کے باز یہاں پر سویز فر واتر باٹل ہولڈر آپ کے کروم دور اوپنر موجود ہے اگر آپ دیکھیں آپ یہاں پر اپنی سوش وغیر اٹھائیں ہنگ کر سکتے ہیں اور بیک سیٹ پر آپ کے پاس سیفٹی پیچر کے لیے سیٹ بیلٹس موجود ہیں آم ریسٹ موجود ہے اور سکسٹی فورٹی سپلیٹ ہے اس میں اور اگر بیک سے میں آپ کو دکھاؤں اس کی ٹرنک سپیس تو آپ دیکھویں گے بہت دیسنٹ ہے اور لیکس پیس میں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں اپنی اتنی ہے سٹریٹ بیٹھا ہوں میں اور ٹھیک ہے لیکس کے لیے بیک سے فرنٹ کے لیے ابھی ہم اس کی ٹرنک سپیس چیک کر لیتے ہیں زب اجاست آپ یہ دیکھیں سکسٹی فورٹی کا سپیٹ جو کہ میں آپ کو فرنٹ سے دکھایا اس کے لیے آپ 3 کجی تک بھی اٹھائیں گے سکتے ہیں یا پر بیک پر کیمپنگ وغیرہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو یہ سوکٹ مل جاتی ہے ٹرنک لائٹ موجود ہے آپ کے پاس یہاں پر تو اسی سپیس موجود ہے پاکٹ کہہ سکتے ہیں اس کو اس کو میں اٹھا لوں نیچے تو ٹولز وغیر آپ کیری کہہ سکتے ہیں یہاں پر تھوڑا سکر میں آپ کو بیک سے لوگ دل چلوں اس کا کافی ڈیسین سپیس ہے سیڈ پر میں آ چکا ہوں اس کے اندر آپ کو دو ہزار سی سیڈ ڈیزل انجر ملتا ہے اگر اس کے ہوس پر کی بات کریں تو ایک سو چارلیس ہوس پر یہ انجر پیڈیو سے ہیتا ہے کمپولنس کی ڈیٹیل میں لک میں آپ کو پروائیڈ کر رہا ہوں اس وقت تھوڑا بیک سے آپ لیکھ لیں اگر اس کے سپیس پر پاس کے بات کریں تو بہت لیمیٹڈے نہ نہ ہونے کے برابر بہت سکر سے آپ کو اس کے پارس اویلیبل ملیں گے باقیر میں ریسیل ویلیو جو ہے اس کی کرنٹی اچھی بلکل بھی نہیں ہے آئی ہوب آپ کو ریویو پسند آیا ہوگا کیا سپورٹیج 2021 موڈل کا کرنٹ مارکٹ پائس ہائک کو دیکھتے ہوگر میں اس کی پرائس کے بات کروں تو یہ 20 لاکھ سے لیکے 22 لاکھ کے درمیان آپ کو مل جائے گی پارس اویلیبلیٹی اس کی پور ہے ریسیل ویلیو اس کی پور ہے ہاں اگر اگر چوکیاں لینا جاتے ہیں این اون موڈل آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے ڈیٹیل وارکراؤن میرے چینل پر آئے گا علی ملک اکسٹر چینل پر آئے گیا وہاں پر آپ چیک آؤٹ کیسے ہیتے ہیں فیس بک علی ملک فیفٹی انسٹرگرام آٹو ولوگر علی اور علی ملک دینز پر آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں for latest updates I'll see you guys soon in the next video بہت سارا خیال لکھی اور اس گاڑی کے بارے مجھے کمین سکشن ضرور بتائے گا نہیں ڈسکس کر پایا تھا ایوریج میں آپ کو بتاہتا ہوں اس کی ایوریج جو اس وقت ڈوڈے سے بلائی ہے وہ سیون سے لے کے ایٹ کلومیٹر کے دربیان ہے depending on how you drive it لیکن یہ بہت سارے رسوش سے یہ ایوریج جو ہے یہ سامنے آئی ہے اگر آپ بھی پرسنل گاڑی اون کرتے ہیں تو آپ اپنی جو ایوریج جو آپ کو ملی ہے اس گاڑی سے وہ آپ ڈسکرپشن میں مجھے بتا سکتے ہیں سبسکرائب کریں اور ساتھ پرس کریں بیل آئیکن کو تاکہ لیٹس اپ ڈیس سب سے پہلے آپ کو مل سکتے ہیں